امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے اور کچھ نہ کچھ سکیل سیکھ کے لائف میں اپنی قدر کو بڑھا رہے ہوں گے اچھا نہیں ہمارے سامنے اڈوبیلس ٹیٹر سوپٹر اوپن ہے جس میں ورک کرنے کے لیے ہمیں ایک پیج کے ایک آرٹ بورڈ کریئٹ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہم سمپل کریئٹ نیو والے بڈن پر کلک کرتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد یہاں سے کوئی بھی پیج سمپل کریئٹ کر لیں گے ابھی ہم ایزا ہم پریکٹس کر رہے ہیں تو ابھی ہمیں کوئی بھی کسٹم پیج سائز کے کوئی بھی یہاں پر جو ہمارے پاس پیج موڈ آر اوز میں سے کوئی بھی ہمیں سیلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کوئی بھی کسٹم پیج کریئٹ کر کے پریکٹس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں میری سکرین پر پیج کلیئے ڈھو چکا ہے اور لیٹ سائٹ پر سارے ٹولز اور رائٹ سائٹ کی طرف ساری بیسک سیٹنگز جو کہ ہم نے کسٹری ہے کسٹری کلاز میں دیتا تھا کہ کسٹری کسٹری کسٹر آپ نے بیسک سیٹنگز کر دی ہے ایس ایڈوبی لسیٹر شاپسٹر میں اور سینڈر میں ہمارے پاس پیج آ رہا ہے اور کسٹری کلاز میں ہم نے کچھ ٹولز کے بارے پر پڑھا تھا جیسے کہ شیپ ٹولز جہاں پر میں نے آپ کو کس طریقے سے آپ شیپ کو ڈراؤ کریں گے کس طریقے سے اس کے سائٹ کو انکریز کرنا ہے کس طریقے سے سائٹ کو انکریز کرنا ہے یہ سارے چیزیں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتائی دی اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ سیلیکشن ٹولز کیا کام کرتا ہے اور ہمارے پاس ڈائریک سیلیکشن ٹول کیا کام کرتا ہے تو ڈیٹیل میں تھوڑا سا ڈائریک سیلیکشن ٹول کو ہم اور آج چی کلاز میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اور جو ہمارا نیکس ٹاپک ہوگا وہ ہم بلکل لاسٹ میں یہاں پر آپ کو دو ٹولز اور دیکھنے کو ملنے ایک فیل کلر اور ایک سٹروک کلر ان دو اپشنز کو بھی ہم پڑھیں گے آج چی کلاز میں اور بھی کچھ اپشنز کو ہم ایکسپلور کریں گے تو کلاز کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک ریوائز کروا دوں آپ کو ٹولز سے ریلیٹڈ کہ جب بھی آپ یہاں پر شیف کو ڈراؤ کرتے ہو اپنے پیچ پر یہ چاہے وہ آپ کو اسکوئر ڈراؤ کرنا ہو اسکوئر اگر آپ نے ڈراؤ کرنا ہے تو آپ نے شیفٹ کا بٹن بھی پریس کر لینا ہے جب آپ کوئی بھی شیف کو ڈراؤ کریں گے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے چاروں سائٹس ایکول ہو تو آپ نے شیفٹ کا بٹن پریس کر لینا ہے اور آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اب اسنے کیبورڈ سے شیفٹ کا بٹن پریس کیا ہوا ہے اور جو میرا شیف ہے وہ بلکل اسکوئر شیف ہے چاروں سائٹس اس کے ایکول ہیں اور اگر میں شیفٹ سے اپنا فنگر ہٹا دوں اپنا ہاتھ ہٹا دوں تو آپ پھر جو چاہیں جس شیپ پہ چاہیں جس کو جتنی بھی وید ہے جتنی بھی ہائٹ ہے آپ اس کو ایک ریکٹینگل شیپ میں ڈراؤ کر سکتے اس کے بعد یہاں پر سیلیکشن ٹول کے اوپر چلتے ہیں جس کا ایک شوٹکٹ کی بھی ہے اور شوٹکٹ کی بھی ہے آپ اپنے کیموٹ سے جب بھی بھی کا برن پریز کریں گے تو آپ کا یہ ٹول سیلیکٹ ہو جائے گا جس کا نام ہے سیلیکشن ٹول اور سیلیکشن ٹول کس کام آتا ہے آپ اس سیلیکشن ٹول کی مدد سے اپنے پیج اپنے آرٹ بورٹ میں آپ کے پاس جو بھی شیپ ہے جو بھی ایمیج ہے یا کوئی بھی اوپجیک آپ اسے ایزلی موپ کروا سکتے ہیں اس کی پوزیشنز کو چینج کروا سکتے ہیں آپ سیلیکشن ٹول کی مدد سے آپ اپنے اوپجیک کو ری سائز کر سکتے ہیں چاہے آپ اس کے سائز کو کم کرنا ہوئے یا زیادہ چاہے آپ کو وید اس کی زیادہ بڑھانی ہو یا ہائیڈ آپ سیلیکشن ٹول کی مدد سے یہ کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ کو اپنے شیپ کو روٹیٹ کرنا ہے تو آپ اس پورنرز پر آئیں گے جو ہمارا یہ باؤنڈنگ باکس ہے میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم اسے کیا کہتے ہیں ہم اسے باؤنڈنگ باکس کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اسے ہم کیا کہتے ہیں باؤنڈنگ باکس اور یہ آپ کو باؤنڈنگ باکس اگر آپ کے پیج پر یہ شو نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے ویو ٹیپ پہ جانا ہے ویو ٹیپ پہ جانے کے بعد یہاں پر ابھی میرے پاس option آ رہا ہے ہائیڈ باؤنڈنگ باکس کہ اگر مجھے ہائیڈ کرنا ہے اپنا باؤنڈنگ باکس تو میں سمپل اس پر کلک کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس باؤنڈنگ باکس شو نہیں ہو رہا ہے میرے سکرین پہ تو اگر آپ کے پاس بھی باؤنڈنگ باکس شو نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے ویو والے ٹیپ میں جانا ہے اور جا کے یہاں سے شو باؤنڈنگ باکس پر کلک کر لینا ہے تاکہ آپ کے object کے اوپر باؤنڈنگ باکس شو ہو جائے اور جس کی مدد ساہب اپنے page کو resize کر سکتے ہیں اپنے object کو یا اپنے shape کو یا اپنی image کو کسی بول آپ selection tool کی مدد سے اپنے shape کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے آپ جیسے ہی اس corner والے bounding box پر آئیں گے آپ کو یہاں پر روٹیٹ کر سر کا ایک option نظر آئے گا جس کی مدد سے آپ اپنے کسی بھی object کو روٹیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی angle پر جس طریقے سے آپ کو روٹیٹ کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے کلیر کنٹرول z کر لیتا ہوں کنٹرول z undo کرتا ہے مطلب ہم واپس پیچھے والے work پر shift ہو جاتے ہیں کنٹرول z کی مدد سے اچھا جی اس کے بعد direct selection tool ٹھیک ہے direct selection tool کا کیا کام ہے کس purpose کے لیے use کرنا ہے آپ نے اس tool کو یہ tool کیا کام کرتا ہے کس طریقے سے work کرتا ہے تو اس کو detail میں دیکھتا ہے سب سے پہلے میں اپنے page کو تھوڑا سا zoom کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو اسی tool bar کے نیچے بلکل last tool یہاں پر آپ کو zoom tool ملے گا اب میں اپنے اس tool کے اوپر دیکھیں میں نے hover کیا اور یہاں پر ایک title بھی دے رہا ہے zoom tool ٹھیک ہے آپ اس tool کی مدد سے اپنے page کو zoom in اور zoom out کر سکتے ہیں for example ابھی میرے پاس plus کا sign آ رہا ہے تو میں جیسے ہی plus کے sign پر کلک کروں گا آپ دیکھیں میرا page zoom ہو رہا ہے ٹھیک ہے zoom in ہو رہا ہے اور اگر مجھے اپنے page کو zoom out کرنا ہے تو آپ نے simple old کا button press کرنا ہے old means alternative ٹھیک ہے مطلب plus کا اس نے کیا کر دی alternative minus کر دیا ٹھیک ہے اب اگر میں alt press کر کے کلک کروں گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں page zoom out ہو رہا ہے کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں اور میں نے اپنے page کو اتنا zoom out کر دیا کہ یہ ہمارا page ہے اور یہ ہمارا work space ہم اپنے page کے باہر بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم page کے باہر کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور ابھی میں اپنے page کو zoom کر لیتا ہوں اچھا چی ایک چیز اور new student سے یہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کا page آپ سے میس ہو جاتا ہے آپ کو zoom in zoom out سمجھ میں نہیں آتا ہے اور آپ کا page کیا ہوتا ہے آپ سے یہاں پر میس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کام کرنا ہے اگر آپ کے پاس بھی اگر آپ کے پاس بھی یہاں پر page نہیں شو ہو رہا ہے تو آپ نے بالکل بھی نہیں گھبرانا ہے ٹھیک ہے آپ نے چلے جانا ہے اس artboard والے tab پہ ٹھیک ہے basic settings کے اندر میں نے آپ کو یہ options بتایا ہے layers artboards align یہ سارے options جو یہاں پر ہم نے basic settings کے اندر یہاں پر manage کیا تھا آپ نے artboards والے اس tab پر آنا ہے اور ابھی آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک ہی artboard ہے آپ نے اس artboard پر click کرنا ہے اور جو آپ کا artboard ہے وہ آپ کے page پر آپ کے screen پر show ہو جائے گا چاہے آپ ہمارے پاس اگر آپ کو اپنے page کو آگے پیچھے move کرنا ہے اپنے page کی positions کو change کرنا ہے تو آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ نے space bar کا button press کرنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں جیسے میں میں نے space bar کا button press کیا اپنے keyboard سے یہاں پر hand سیمبل آرہا ہے hand کر سر آرہا ہے آپ نے click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد اپنے page کو آپ move کروا سکتے ہو یہ آپ کا object move نہیں ہو رہا ہے آپ کو آرٹ board move ہو رہا ہے for example آپ page یہاں پر ہے left side پر آپ نے page کو center پر رکھنا ہے تو ایک option میں نے آپ کو بتا دیئے کہ آپ art board tap پر جائیں آرٹ board پر click کریں page کو move کروا سکتے اور جہاں چاہے آپ کی جہاں مرزیا وہاں پر آپ اپنے page کو fit کر سکتے clear ہے یہاں تک اگر clear ہے تو جلی سے thumb reaction دے دیں بھئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگ clear اس کے بعد ایک اور shortcut کی ابھی تو میں یعنی آپ پر آپ کو zoom tool کی مدد سے page کو zoom in zoom out کرنا چکھایا دوسرا ایک shortcut key ہے کہ آپ alt press کر کے اگر plus sign press کریں گے تو آپ پیج zoom in ہوگا اور اگر آپ minus sign press کریں گے تو آپ پیج zoom out ہوگا اچھا دی اب چلتے ہیں direct selection tool کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ direct selection tool کیا کام کرتے اور direct selection tool کی مدد سے ہم select کام کروا سکتے ہیں تو جب بھی ہم selection tool کی مدد سے اپنے کسی بھی object کو select کرتے تو ہمارے پاس bounding box کو option آجاتا ہے جس مدد سے ہم اپنے کسی بھی object کسی بھی shape کی position کو change کر سکتے ہیں size کو increase یا decrease کر سکتے ہیں duplicate کروا سکتے ہیں اور second چیز کے وقت direct selection tool کیا کام کرنا ہے جیسے ہی میں direct selection tool کو choose کیا اور میں نے shape کو select کیا دیکھ جی میں نے shape کو select کیا تو آپ یہا پر دیکھ سکتے کہ میرے پاس bounding box show نہیں ہو رہا ہے میرے پاس یہاں پہ bounding box show نہیں ہو رہا ہے میرے پاس آ رہا ہے anchor point یہ جو اب یہاں پہ بلکل small icon دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے anchor point اور ہر دو anchor point کے send بیچ میں ایک path ہوتی ہے anchor point اور اس کے بیچ میں ہمار پاس ایک line آج اسے line کہہ لیں path کہہ لیں same اور anchor direct selection tool کی مدد ہم کیا کام کروا سکتے ہیں for example دیکھیں اس کی مدد سے آپ اپنے shape کو resize بھی کر سکتے ہیں اپنے shape کی angle کو change کر سکتے ہیں shape کی setting کو آپ بدل سکتے change کر سکتے اور ایک new shape دے سکتے ایک new design آپ یہاں پر use کر سکتے four example یہاں پر میرے پاس چار کر اگر میں اسے select کروں تو ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر چاروں side پر anchor point آرہ ہے اپ for example میں یہ چاہتا کہ اس anchor point کو select کروں اور اپنے shape کو یہاں پر change کروں ٹھیک میں click کیا anchor point پر جو میرا left side top anchor point select ہو چکے اور میں اس پر click کر اسے نیچے کی طرف drag کر رہا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے کہ anchor point نے کیا کیا اس drag کر کے نیچے لے آیا اور دیکھ نیچے آپ چاہتے کہ ایک ساتھ دو anchor point کو use کریں یہاں تو آپ کر سکتے بلکل آپ نے سیمبل کیا کام کرنا ہے اور shift پریز کر لینا ہے اور یہاں پر آپ سیکنڈ anchor point کو select کر لینا ہے تو آپ دونوں anchor point select ہو چکے اب anchor point کو resize کر دیکھ سکتے کہ ہمارے دونوں anchor point یہاں سے resize ہو رہے میں ایک بار دوبارہ سے کر دیکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے بہت ہی ایزی میں اس anchor point کو select کرتا ہوں اور select کرنے کے بعد یہاں پر میں اسے بھی reshape کر رہا ہوں اور ہمارے پاس cursor type یہاں پر icon بن چکے کنٹرول minus میں پریس کیا ہمارا page zoom out ہو چکے اور بھی آپ بہت سارے shapes create کر سکتے ہو اس direct selection tool کی مدد سے تو جیسے کہ یہاں پر میں ایک دوبارہ سے rectangle tool لیتا ہوں تو اچھا ایک کس note کر رہے ہوں کہ جب میں selection tool لے رہا ہوں تب میرے پاس bounding box آ رہے جس کے مدد سے size کر سکتا روٹیٹ کر سکتا ہوں direct selection tool bounding box ہٹ جا رہے anchor points آ جا رہے لیکن دون tool کے اندر ایک kis similar ہے ایک کیا کام کرتا ہے یہ ہمارے border radius کو round کرتا ہے اور example میں نے selection tool لیا میرے پاس circle icon ابھی بھی آ رہے اگر میں اس کو click کر کر دیکھوں تو آپ دیکھیں چاروں corners ہمارے پاس راؤنڈ ہو رہے مطلب کہ border radius یہ راؤنڈ ہو رہے اور یہ مجھے value بھی مل رہے کتنا راؤنڈ ہو رہے 26 26 pixels آپ جتنا مرضی چاہیں آپ اسے اتنا راؤنڈ کر سکتے اور یہ تک یہ circle بن چکا ہے ctrl z کی ہے اور direct selection tool کی مرض سے آپ کی آگر میں اس کو round کر رہا ہوں چاروں طرف سے round ہو رہے چاروں corners لیکن اس کے اندر ایک چیز نیو ہے کہ آپ اپنے مرضی سے چاہیں تو آپ ایک سائٹ کے border radius کو بھی round کر سکتے اور example میں نے direct set tool کی مدد سے سائٹ کو select کیا تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ میرے پاس اسی سائٹ پہ یہ آئیکن مجھے دیکھنے کو مل رہے باقی یہ تینوں سائٹ یہاں پر blank ہے اور میں یہاں پر click کر کے نیزے کی طرف drag کروں تو آپ دیکھیں میرا one side border radius round ہو رہا ہے اور یہ ایک new shape بھی یہاں پر ایک new design آپ direct certain tool مدد سے بہت سارے new shapes کو draw کر سکتے ایک دو یہاں پر اور shape کو دیکھتے کہ آپ اس طرح کر سکتے اچھا جی اگر آپ کو یہ shape irritate کر رہا ہے آپ آرٹ board کے اندر تو کوئی issue نہیں ہے لیکن آپ چاہتے کہ یہ آپ shape ہے آپ کے page پر موجود رہے تو اب جیسے میں آپ کو بتایا کہ آپ اپنے page کے باہر والے area کو بھی use کر سکتے آپ نے select کیا shape اور آپ اس باہر کے طرف move کر دیں تو آپ shape آرٹ board کے باہر آ چکے اور آپ آرٹ board یہاں پر دوبارہ سے blank لے چکے جس کے اوپر آپ دوبارہ سے کام کر سکتے سیکنڈ چیز یہاں پر میں دوبارہ سے rectangle tool لیتا ہوں ctrl plus کیا میں پھر page size increase ہو چکے میں یہاں پر ایک shape کو draw کرتا shift press کر کے اور مجھے shape کی چاہیئے copy میں چاروں کے ابھی میں نے جس size پہ shape کو draw کیا ہے کہ میں دوبارہ اسی size پہ rectangle 2 مجھے shape کو draw کر سکتا ہوں اگر آپ کو جواب ہاں ہے تو آپ ٹھیک ہے لیکن اس سے یہ ہوگا کہ شاید ایک دو point کا فرق رہ جائے اور آپ کو دوبارہ سے draw کرنا پڑے جاؤ اس سے بیتر option یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک shape multiple time اپنے page پر چاہیے تو اب اس کے لئے copy paste کا formula use کریں copy paste ورے command کو use کریں سبھی کو بتاؤ کہ copy اور paste کیا ہوتا ہے پھر ایک میں selection tool کی مدد سے shape کو select کیا اور اگر مجھے shape کی copy دیکھیں میرے پاس options آ رہے copy کا cut copy paste paste in front paste in back paste in place one by one options کو دیکھتے ابھی مجھے یہاں پر اپنے shape کو copy کرنا ہے اس کا shortcut c control c ہے آپ نے یا تو control c press کرنا ہے اپنے keyboard سے یا تو آپ نے اس command کو use کر لینا مجھے copy کو paste کروانا ہے اپنے art board پہ تو یہاں پر میرے پاس paste option آ رہا ہے میں paste پر click کروں گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے مجھے object کی ایک copy مل چکی ہے duplicate آپ اسے duplicate بھی کہہ سکتے اور selection tool کی مرض سے میں shape کو change کرتا اور اور اس shape کے بالکل نیچے یہاں پر میں اس کو move کر دیتا ہوں اور مجھے یہاں پر guide line بھی show ہو رہا تھا Adobe کی طرف سے اگر آپ اپنے page پر one time copy کر لیتے تو multiple times copy کی object کو multiple times paste کر سکتے تو یہاں پر اگر میں دوبارہ ctrl reprace کروں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے مجھے Adobe نے دوبارہ سے ایک copy یہاں پر paint کر دی دی تو یہاں پر میں دوبارہ اس کو rearrange کرتا ہوں اور اس جگہ intersect کروا دیتا ہوں کچھ اس طرح یہاں پر ہم ایک L جیسا shape بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اب direct selection tool کی مدد سے میں کیا کر سکتا ہوں میں نے direct selection tool کو choose کیا اور ہمارا top shape آرہا ہے اس کے top area کو select کرتا ہوں میں selection کی مدد سے ان دو anchor points select top anchor points کو اور select کرنے کے بعد جس طرح چاہیں آپ move کروا سکتے اس کو new shape دے سکتے اب میں اس anchor point پر click کر اس کو نیچے کی طرف drag کر رہا ہوں کچھ اس طرح ہمارے پر میں اس کے دونوں anchor points کو select کرتا ہوں اور اس میں اندر کی طرف drag کروا دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اور یہاں پر ہمارا shape intersect بھی ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ آپ کو ایک box دیکھ نے کو مل رہے آپ کو میری screen پر ایک box دیکھنے کو مل رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے box کو resize کریں ایک example میں اس select کرتا ہوں direct selection tool کی مدد سے اب میں نے آپ کو ایک shortcut کی بتایا control c اور control v control c copy and control v paste ٹھیک میں نے پورے object کو select کر copy paste کیا تو یہاں پر Adobe نے کیا کہ مجھے اس selection کی duplicate بنا کر دی paste پر selection tool کو میں choose کرتا ہوں اور اس کے size کو میں here resize کر دیتا ہوں height کو کم کر دوں گا کچھ اس طرح جنگے یہاں تک سارے students کو بات آ رہی ہے سمجھ میں دیکھیں میں بہت ہی slow لے کر چل لاؤ ہوں کلا تا کہ کسی بھی beginner کو کوئی issue face نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے جی پہ اس کے بعد ابھی تو یہاں پر میں نے آپ کو اس کوئی مدد سے ایک shape ایک design create کر 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 دیکھایا یہ ایک box آپ here ہر tool use کر سکتے اگر میں ہاتھ ellipse tool کو choose کر ہوں یہاں draw کرتا ہوں اور یہاں پر بنانا چاہ رہا ہوں ایک under create کیا create کرنے کے بعد direct selection tool پر میں نے click tool کو choose کیا اور میں اس center point میں دونوں anchor points کو select کرتا ہوں اور اس کو نیچے کی طرف drag کرتا ہوں کچھ اس طرح تو اب یہاں پر دیکھ سکتے کہ آپ ایکن دیکھنے کو مل رہے یا آپ کو shape دیکھنے کو مل رہے وہ ایک کیا ہے egg under اور بھی آپ اس طرح سے بہت سارے multiple shapes وغیر آپ create کر سکتے ہیں بہت سارے shapes کو آپ shape کر دیزائن create کر سکتے ہیں دوسری چیز میں دوبارہ سے rectangle ایک square کو میں draw کر رہا ہوں ٹھیک آپ نے کو کس کر نا ہے اسے میں page کے باہر رکھ دیتا ہوں تاک کہ ہمیں irritate نہ کر اسے بھی میں page کے باہر رکھ اچھا جی page کو میں zoom کر دیتا ہوں ctrl plus raise کر گئے اس کے بعد direct collection tool کے اندر یہ ہے کہ ہم ان چاروں point کو یا تو drag کر کے ایک shape بنا سکتے ہیں یا کوئی بھی اس کو design create کر سکتے ہیں anchor point کی مدد سے ٹھیک ہے اب for example میں یہ چاہتا ہوں میں نے آپ یہ بتایا کہ ہر دو anchor point کے درمیان میں ایک line ہوتی ہے اب مجھے اپنے shape کو اس طریقے سے resize کرنا ہے کہ یہ ہمارا top line اس کے center سے اپنے shape کو top کی طرف drag drag کر دو تو یہاں پر میرے پاس کوئی anchor point ہے نہیں کہ میں اس particular anchor point کی مدد سے اپنے shape کو shape کر سکتا ہوں ایک new design یہاں پر دے سکتا ہوں اس کے لئے کیا کریں گے ہم کونسا option ہے کونسا tool ہے تو آپ نے اس کے لئے یہاں پر آپ کو pen tool کا tool ملے گا pen tool جس shortcut key ہے آپ نے tool پہ جانا ہے right click کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس اور tools ہیں pen tool add anchor point tool delete anchor point tool anchor point tool یہ start tool for add کرنا ہے اس stroke کے اندر یہ بات آپ لوگوں کو لازمی یاد رکھنا ہے کہ anchor point کسی بھی path پہ کسی بھی stroke line پہ add کر سکتے ہیں میں یہاں add anchor point tool کو select کیا اور pen icon جیسا یہاں پر tool دیکھنے کو ملے جس پر plus sign ہے مطلب کے یہ ہمارے anchor point کو add کرے گا میں یہاں پر center پر آتا ہوں اور click کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس path کے اندر line پر tool نے کیا کیا ہمیں ایک anchor point create کر کے دے دیا اور direct selection tool کی مدد سے anchor point کو top کی طرف اگر میں drag کر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کو street دیکھ نے کو مل رہے heart type اور اس ہی کے نیچے یہاں پر آپ border radius options بھی مل رہے آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا line ہے یہ round ہو جائے تو آپ simple جائے جائے کر سکتے simple اس icon پر آئے click کریں اور نیچے اس کے پاس یہاں پر ہمارے پاس delete anchor point کا option آرہ ہے اگر آپ کو اپنے کسی anchor point کو delete کر دیکھ 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 میرے کرسر پر minus کا sign آرہ ہے مطلب کہ یہ minus کر دیکھ اگر میں anchor point پر click کر دوں تو یہ anchor point یہاں سے delete ہو جائے گا ہمارے پاس last anchor point اس anchor point تک ایک line کو draw کر دیا ہمارے anchor point ہر line کے درمیان میں anchor point ہوتا ہے ہر line کے corner پر اگر آپ کو resize کر سکتے وہ شیف کو draw کر سکتے کسی بھی دارہ کلیر سارے سٹورنٹس کو یہ بات ہی اب یہ اینکر پوائنٹ ٹول کیا کام کرتا ہے اس طریقے سے ہمیں اس کو یوٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہاں پر میں ایک شیپ کو یہاں پر ڈراؤ کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں ایک اور اینکر پوائنٹ کرنا چاہوں گا میں نے یہاں پر اینکر پوائنٹ کو اینکر پوائنٹ کیا ڈائریک سلیشن ٹول کی مددہ اس کو میں ٹاپ کی طرف تھوڑا سا ڈریک کر دیتا ہوں اب یہاں پر جو ہمارے پاس یہ اینکر پوائنٹ ٹول آ رہا ہے اگر آپ اس اینکر پوائنٹ ٹول پر آئیں گے تو اس کا کام کیا ہے اس کا کام ہے کہ یہ کسی بھی کورنرز کو یہ بھی راؤنڈ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے میں نے کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں یہ کس طریقے سے ہمارے شیپ کو ری شیپ کر رہا ہے آپ کو راؤنڈ کرنے ہیں آپ اس طریقے سے راؤنڈ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ایزی اور اپنے کسی بھی شیپ کو ایک ری شیپ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ تین ٹول بھی بڑی کمال کے ہیں اور آپ کو ان تینوں ٹولز کے اوپر زیادہ زیادہ پریکٹس کرنی ہوگی تب ہی آپ لوگ اس ٹول کے اوپر اچھے کمال کو حاصل کر سکتے ہیں اچھا ہی اس کے بعد یہاں پر ہم بہت سارے شیپ کو بھی دراؤ کر رہے ہیں بہت سارے ٹولز کو بھی پڑھ لیں لیکن ہر شیپ پہ یہاں پر بلیک آوٹ لائن کیوں ہیں یا بلیک سٹروک کیوں ہیں یہاں پہ وائٹ کلر کیوں آ رہا ہے ایک سرڈنٹ کا سوال تھا کہ سر ہم کوئی بھی شیپ کو ڈراؤ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس وہ شیپ کی نہ ہی آوٹ لائن آ رہی ہے نہ ہی فیل کلر اور وہ شیپ ہائیڈ ہو جا رہا ہے تو وہ شیپ اس لیے ہائیڈ ہو جا رہا ہے وہ آپ کے پیچ پر تو ہے لیکن آپ کو شو اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ نہ ہی آپ نے اس کے اوپر کوئی سٹروک کلر یوز کیا ہے اور نہ ہی فیل کلر اور یہاں پر میرے پاس یہ شیپ ہے اگر میں اپنے شیپ کے سٹروک کلر اور فیل کلر کو نن کر دوں تو آپ اس ٹول بار کے ملکل لاز پر آب آ جائیں یہاں پر جو تاپ یہاں پر وائٹ کلر جو آپ کو مل رہا ہے یہ فیل کلر ہے اور اس کے بیک پر جو یہاں پر آپ کو کلر دیکھنے کو مل رہا ہے بلیک کی اسے ہم سٹروک کہیں گے دیکھیں سٹروک کا کیا گام ہے فیل کا کیا گام ہے اب فور ایک بیامپل مجھے اپنے شیپ پر فیل کلر نہیں چاہیے تو نیچے یہاں پر میرے پاس نن کو آپشن آ رہا ہے میں اس نن والے آپشن پر جیسے ہی کلک کروں گا فیل کلر یہاں سے ہٹ چکا ہے موجود نہیں ہے فیل کلر آپ کو اس لئے یہاں پر ابھی بھی کلر دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ہمارا بیگراؤنڈ کلر بھی بائٹ ہے اگر میں آپ کو اس آرٹ بورٹ کے باہر لے کر رہا ہوں اس شیپ کو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر فیل کلر نہیں مل رہا ہے جیسے ان باقیوں شیپ پر ہمارے پاس فیل کلر موجود ہے اس شیپ پر فیل کلر نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے فیل کلر کو نن کر دیا ہے جبکہ اگر آپ کو یہاں پر فیل کلر چاہیے اور سکروک کلر نہیں چاہیے تو آپ یہاں سے سکروک کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے نن کر دیں تو آپ کے پاس سکروک کلر یہاں سے ہائیڈ ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ہر شیپ پہ سکروک آرہے جبکہ اس پر شیپ پہ سکروک نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو سکروک کہہ لیں آؤٹلائن کہہ لیں سیم چیز اور اگر آپ دونوں ہی ہٹا دیں گے تو آپ کو یہاں پر شیپ ہی نہیں دیکھنے کو ملے گا شیپ آپ کے پیج پر ہے بس یہاں پر وہ شیپ ایک ہائیڈ ہو جائے گا ایسا لگے کہ ہمارے پیج سے وہ شیپ ہی نہیں ہے وہ شیپ موجود نہیں ہے تو آپ نے لازمی یہاں پر فیل اور سکروک کلر کو یوز کرنا ہے یہاں پر میں سکروک کلر پر یہاں پر دبل کلک کرتا ہوں اور یہاں سے بلیک کلر کو چوز کر لیں آپ اپنے مرضی سے جو کلر چاہیں وہ چوز کر سکتے میں یہاں پر ایک ریکٹینگل ٹول لیتا ہوں اور پیج کے باہر یہاں پر میں ڈراؤ کرتا ہوں اس ٹول شیپ کو یہاں پر میں نے شیپ کی مدد سے شیپ کو ڈراؤ کیا ابھی یہاں پر شاید آپ کو سکروک بہت ہی لائٹ یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا بہت ہی لائٹ کیونکہ اس کا سائز ہے سکروک سائز وہ ون ٹکزل سے ون پی ٹی ہے آپ کو ٹاپ پر یہاں پر کچھ کنٹرول مل رہے ہیں پور ایک دیامپل یہاں پر بھی آپ کو فیل غلر کا اوپشن مل رہے ہیں اور سٹروک کا اور اس کے بعد یہاں پر ایک سٹروک کا ہمیں ایک اور الڈاک سو اوپشنز مل رہے ہیں جہاں پر اس کے آگے سائز کا اوپشن ہے جہاں پر لکھا ہو ہے ون پی ٹی جس کو ہم سٹروک بھید کہتے ہیں سٹروک بیٹ کے اندر آپ سٹروک کے سائز کو increase یا decrease کر سکتے ہیں اور example یہاں پر 1 pt آرہا میں 1 pt کے دگہ کر لیتا ہوں 10 pt انٹر ہیٹ کیا میں نے تو آپ یہاں پر دیکھیں اس shape پر کہ میرا stroke size وہ increase ہو چکا ہے آپ میرا stroke size یہاں پر increase ہو چکا ہے ٹھیک ہے میں اس کی یہاں پر copy paste کرتا ہوں ایک تو میں نے آپ کو option بتایا ctrl c ctrl v copy اور paste کرنے کے لیے ایک دوسرا option ہمارے پاس اور ہے جس میں آپ alt کا button جب price کریں گے تو آپ کا cursor ہو جائے گا double آپ میری screen پر دیکھ رہے ہوں گے جو میرا cursor ہے وہ double ہو چکا کیونکہ میں نے alt کا button price کیا ہوا ہے اپنے keyboard سے اور click کر کے مجھے کیا کرنے اس کو باہری کی طرف drag کرنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ adobe نے کیا کیا ہے مجھے یہاں پر اسی کا duplicate create کر کے دے دیا یا تو آپ copy paste کرنے ctrl c ctrl v price کر کے یا آپ کے پاس alt کا بھی option ہے اب alt page کر کے بھی اپنے کی کی بھی shape کو duplicate کر سکتے یہاں پر میں اس کے stroke color کو change کرتا ہوں for example یہاں سے میں color choose کر رہے ہوں دیکھیں آپ پر میں نے colors کا بھی tab open کیا ہوا تھا right side پہ ٹھیک ہے یہاں پر basic settings کے اندر ہم نے ان سارے tabs کو manage کیا تھا یہاں پر اگر میں green color پر click کروں تو جو میرا stroke color ہے وہاں green ہو چکا ہے آپ کے بعد دونوں option سے یا تو آپ stroke color پر جا کے double click کریں اور یہاں سے جا کے آپ کوئی بھی color pick کر سکتے ہیں یہ color picker کا ایک dashboard open ہو چکا ہے آپ جو مرضی چاہیں یہاں سے آپ color کو pick کر سکتے ہیں ok کریں گے جیسے آپ نے ok کہ آپ کا stroke color change ہو چکا ہے اور دوسرا option یہ کہ جب آپ کا shape select ہوگا تو آپ اس color والے tab پہ جا کے یہاں سے بھی آپ اپنے مرضی سے کوئی بھی color choose کر سکتے ہیں جیسے آپ نے eye dropper tool کا use کرتے ہیں color کو pick کیا ہمارا جو stroke color ہے وہ change ہو چکا ہے اور ساتھے صاحب جو یہاں پر stroke کا ایک tool آ رہا ہے color changing کا یہاں سے بھی ہمارا جو color ہے وہ red ہو چکا ہے change ہو چکا ہے color second چیز کہ آپ اپنا fill color بھی change کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے fill color کو select کرنا ہے تاکہ یہ top پر آ جائے stroke پیچھے چلے جائے fill color top پر آ جائے اور یہاں سے آپ دوبارہ سے اس color tab پہ جا کے کوئی بھی color کو choose کر سکتے ہیں اور وہ color fill ہو جائے گا آپ کے shape کے اندر اور دوسرا option یہ کہ آپ fill color والے options پہ جائیں double click کریں color picker کا ایک tab open ہوگا یہاں سے بھی آپ جا کے کوئی بھی colors کو pick کروا سکتے ہیں جیسے میں آپ پر for example yellow color میں pick کرتا ہوں دینیا سے میں نے ok کیا تو یہاں پر جو fill color ہے وہ میرا yellow ہو چکا ہے آپ چاہیں تو آپ صرف stroke color use کر سکتے ہیں اپنے designing کے اندر دیکھیں یہاں پر میں نے 镜 کی ملد سے duplicate لیا یہاں پر میں fill color کو none کر دیتا ہوں تو ابھی میرے پاس اور fill color میں نے یہاں سے none کر دیا ہاں پر میں War trace کر کے میں اس سے بھی duplicate کرتا ہوں اور یہاں پر میں کام یہ کر رہا ہوں کہ stroke color کو میں یہاں پر none کر دینا تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ میرے پاس صرف اور صرف fill color ہے اور stroke کو میں نے نے éch Ryan hide کر دیا ہے off کر دیا دیجئے رہیں یہاں تک سارے اسٹورنٹس کو دیکھیں بہت ہی یہ بیسک سا اپشنز ہے اچھا جی اور میں آپ کو کچھ اور اپشنز بتاتا ہوں اچھا جو بہت ہی انٹرسٹنگ سا اپشنز ہے کوپی کےٹس پر ریلیٹڈ ہی ہے میں اس آرٹ بوٹ کے اندر اچھا جی کہ میں اس آرٹ بوٹ کے اندر ایک پیٹرن کو برا کرتا ہوں اپنے پورے کےٹس پر اچھا جی کہاں پر میں نے ریکٹینگل ٹون کو چوز کیا اور ایک سکوار شیپ کو میں نے ڈراؤ کیا ڈراؤ کرنے کے بعد میں اسے روٹیٹ کر دیتا ہوں شپٹ پریس کر کے جس لائک ڈائیمنڈ شیپ ٹھیک ہے اسے میں یہاں پہ ٹاپ کی طرف ڈراؤ کرتا ہوں سیلیکشن ٹول کی مدد سے اور یہاں پہ میں آلٹ پریس کر کے اس کی ایک نیچے میں لیتا ہوں ڈوپلیکیٹ ٹھیک ہے میں نے آپ پر ایک ڈوپلیکیٹ لے لیا اب اگر آپ ون ٹائم جب آپ نے ڈوپلیکیٹ لیا ایڈ آو بی الیسٹریٹر میں آلٹ پریس کر کے جہاں جب آپ کنٹرول ڈ پریس کرتے ہو تو ایڈ آو بی کیا کرتا ہے جو آپ نے پرس ٹائم جو آپ نے کسی بھی اوپجیک کا کسی بھی میج کا اگر ڈوپلیکیٹ لیا ہے ٹائم آپ کو اسی پیس کے ساتھ اسی آلائیمنٹ پہ وہ چیزیں ڈوپلیکیٹ کر کے لیتا ہے جیسے یہاں پر میں نے کیا کام کیا سیمپل میں نے ایک شیپ لیا اس کو روڈیٹ کیا اور اس کو آلٹ پریس کر کے میں نے اس کی لیے ڈوپلیکیٹ جی ہاں تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا اسے میں دوبارہ سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنے پیس پہ ایک سمپل سا یہاں پر پیٹرن ڈراؤ کر رہا ہوں ٹھیکے تو سمپل یہاں پر میں نے ریفٹینگل ٹول لیا اور سکوئر شیپ پر اسے میں نے ڈراؤ کی ڈراؤ کرنے کے بعد سیلیکشن ٹول کی مدد سے میں اپنے شیپ کو روٹیٹ کر رہا ہوں جس لائک ڈائیمنڈ شیپ یہاں پر میں نے اسے کر دیا روٹیٹ تو پر اس کو میں آرینج کرتا ہوں اس جگہ آرینج کرنے کے بعد یہاں پر ایک بہت ہی مزیدار سا آپشن ہے جو کہ اڈابی ہمیں پروائیٹ کرتا ہے یہ آپشن ٹھیکے سمپل میں نے آل پریس کر کے ڈوپلیکیٹ لیا اسی شیپ کے نیچے ٹھیکے اسی شیپ کے بالکل نیچے ڈرائیمنشن میں اور جیسے میں نے آل پریس کر کے یہاں پر ڈوپلیکیٹ لیا اب میں چاہتا ہوں کہ اڈابی مجھے واپس اسی سکیسنگ کے ساتھ مجھے چیزیں ڈوپلیکیٹ کر کر دے تو آپ نے اپنے کیبورٹ سے کنٹرول ڈ پریس کرنا ہے کنٹرول ڈ یہاں پر میں اپنے کیبورٹ سے کنٹرول ڈ پریس کر رہا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھیں اڈابی کیا کر رہا ہے مجھے وہی چیز بار بار نیچے کی طرف ریپیٹ کر کر دے رہے میں نے یہاں پر کوپی پیس نہیں کیا نہیں میں نے آل پریس کر کے بار بار یہاں پر میں نے ڈوپلیکیٹ لیا میں نے تو بعد میں کنٹرول ڈ پریس کر رہا ہوں تو ایڈ آو بھی مجھے یہاں پر اوٹو وہی تیس بار بڑھ دوپلیکیٹ کر کر دے رہے اس کے بعد سیکنڈ میں یہاں پر ان سیلیکشن ٹول کی مرض سے ان سارے شیپس کو دوبارہ سے سیلیکٹ کرتا ہوں اور آل پریس کر کے میں نے یہاں پر دوبارہ سے اس کی ایک دوپلیکیٹ لے لی کچھ اس طریقے سے چھوڑا سی اس پیس یہاں پر دیتے آل پریس کیا اور یہاں پر میں نے اس کا یہاں پر اس کو میں نے ڈریک کر کے اپنے ماؤس کو ریلیس کر دیا چھوڑ دیا تو یہاں پر مجھے ایک اور دوپلیکیٹ لائن مل چکی ہے دین یہاں پر مجھے یہ لائن یہ دونوں لائن اپنے پیج پر بار بار ریپیٹ کروانا ہے جب تک میرا یہ آٹھ بوڑ پھل نہ ہو جائے پھل نہ ہو جائے پورا تو اس کی لئے یہاں پر میں کام یہ کر رہا ہوں میں نے سیلیکشن ٹول کی مدد سے دین دوبارہ سے ان دونوں لائن کو سیلیکٹ کیا ون ٹائم میں آل پریس کر کے یہاں پر میں دوپلیکیٹ لے رہا ہوں میں نے شیفٹ کا بٹن بھی پریس کیا تاکہ میں بالکل ایک وال اور اسٹریٹ یہاں پر دوپلیکیٹ لے سکوں سوری کنٹرل زیڈ کرتا ہوں دوبارہ یہاں پر آل پریس کیا میں نے اپنے کیبورڈ سے شیفٹ کا بٹن بھی پریس کیا اور یہاں پر میں رائٹ سائٹ کی طرح اسے میں دریک کر رہا ہوں سوری کنٹرل زیڈ کرتا ہوں سوری کنٹرل زیڈ کرتا ہوں تو جس طرح اب میں جیسے ہی کنٹرول ڈ پریس کروں گا اسے سیلیک کرنے کے بعد تو ایڈو بھی کیا کر رہے ہیں مجھے وہی لائن اسی ڈائمنشن کے ساتھ بار بڑ میرے پیج پر ریپیٹ کر رہے ہیں کنٹرول ڈ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ میرے پورے پیج کے اوپر ایک پیٹرن یہاں پر ڈرو چکا ہے ڈائمن شیپ کا اور یہاں کسی بھی شیپ کے ساتھ اپنے پیج کے اوپر یوز کر سکتے ہیں آپ نے ون ٹائم اپنے شیپ کو ڈرو کرنا ہے آل پریس کر کے آپ نے دوپلیکیٹ کرنا اور کنٹرول ڈ چھوٹ کٹ کو یوز کرتے ہوئے اسی چیز کو اسی ڈائمنشن کے ساتھ بار بار آپ دوپلیکیٹ کروا سکتے ہیں اپنے پیج پر اور اگر آپ چاہتے کہ آپ کے یہ پورے پیٹرن کے اوپر ون ٹائم کلر چینج ہو جائے تو آپ نے ان سارے شیپ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی کلر کو کلر ٹیپ پر جا کے کوئی بھی کلر آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں میں نے کلک کیا آپ یہاں پر دیکھے سارے ہی شیپ یہاں پر اورنج ہو گئے میں نے یلو پر جا کے کلک کیا یہاں پر میرے سارے ہی شیپ یلو ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے اپنے سارے پیٹرن کا کلر ون ٹائم چینج کر سکتے ہیں آپ نے سیلیکٹشن ٹول کی مطلب سے سارے شیپ کو سیلیکٹ کیا ایک ساتھ اور آپ کلر ٹیپ پر جا کے ون بے ون یہاں سے آپ کلر کو چینج کر سکتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی شیپ کا کلر چینج ہو تو اس کے لئے یہاں پر آپ ون بے ون اپنے شیپ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پر میں نے شیپ کو سیلیکٹ کیا ایک شیپ کو اور جاتا ہوں میں کلر ٹیپ پر اور یہاں سے جا کے کسی بھی کلر کو پک کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ایک شیپ کا یہاں پر کلر چینج ہو جو گئے لیکن میں multiple shape کا color change کروانا چاہتا ہوں اب میں one by one کر کے یہاں پر colors کو change کروں گا تو یہاں پر کافی time لگ جائے گا مجھے تو اس کے لئے میں نے یہ کام کیا simple صاحب میں نے shape کو select کیا اور اپنے keyboard سے shift کا button place کر لیا اور مجھے جس بھی shape کا color change کرنا ہے میں اس shape کو select کر رہا ہوں one by one اور یہاں سے میں جاتا ہوں color tap پہ اور جا کے میں colors کے اوپر click کروں گا اور یہاں پر آپ دیکھیں ان تینوں shape کا color یہاں پر change ہو چکا ہے تو آپ کو جس طریقے سے بھی add or binance reader کو use کر سکتے ہیں pattern draw کرنے کے لئے اپنے paste پر کلیر یہاں تک سارے components کو net connections کی وجہ سے بہت سارے components نے left ہی کر دیا کوئی بات نہیں آپ کو اس کی recorded version چینل پہ آپ کو مل لیا گی اس کا link میں آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں share کر دوں گا آپ اس کی recorded class بھی جو آج ہی class ہے اس کی آپ recording class بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں تک سارے components کو class clear نے سمجھ میں آ چکا ہے ہم نے کیا کیا کام کیا کون سے ٹول سے کس طرح کام کیا کس طریقے سے ہم نے shape کو draw کیا اپنے shape کو rechange کیا colors fill کیا اس پروف کیا ہوتا ہے fill color کیا ہوتا ہے یہ سارے چیزیں بپ بپ ٹھیک ہے اچھا جی تو آپ لوگوں کو shape کیلئے ہے selection tool کیلئے ہے direct selection tool کیلئے ہے آپ کو add anchor point سمجھنا آ چکا ہے delayed anchor point آپ کو سمجھنا آ چکا ہے stroke کیا ہوتا ہے fill color کیا ہوتا ہے یہ سارے چیزیں آپ کو آج کی کلاس میں سمجھ آ چکا ہے ٹھیک ہے کو ڈاڈ آس گروپ اس کا لنگ میں دوبارہ سے شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے وٹسپ گروپ میں آپ لوگوں کا task کیا ہے آپ لوگوں نے سمپل سب سے پہلی چیز آپ نے اپنے ایڈو بی جو سوٹ پہ آ رہے جس کی بیسک سیٹنگ سا آپ نے بیسک سیٹنگ کرنی ہے اور اس کی بھی سوٹ لے لینا ہے لیان اس کے بعد ابھی جگہ ہم نے جو بھی پڑا یہاں پر جیسے کہ شیپس پڑا شیپس کی مطلب سے بہت سارے یہاں پر شیپس کریٹ کرے ہیں آپ نے شیپس کو رسائز کر کے ایک نیو شیپ کریٹ کیا پیڈرنڈ ڈراؤ کیا ٹھیک اور آپ نے ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول کو ڈیوٹ کرتے ہوئے شیپس کو ڈیوٹ کرتے ہوئے ایک نیو شیپ کریٹ کرنا ہے بہت سارے نیو ڈیزائنس آپ نے کریٹ کرنا اور اس سے آپ نے سکرینٹ شوٹ لے رہا ہے آپ نے اس پورے سکرینٹ کا اور اس پیس بک گروپ کے اندر آپ نے اپلوڈ کر دینا تو یہ آپ لوگوں کا پہلا ٹاسک ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے اس ڈیش بورٹ کو مینیج کرنا ہے بیسک سیٹنگز کے ساتھ جب اس کے بعد جو ابھی دکھ ہم نے جو بھی کلاس میں پڑھا ہے شیپس پڑھا آپ نے دیریکٹ سلیکشن ٹول پڑھا کے اوپر اور وہ سارے پیٹرنز وہ سارے شیپس سارے شیپس کے اوپر آپ نے کلرز وغیرہ پھل کرنا ہے اور اسے آپ نے کمٹو کوٹ ٹاسک گروپ فیس بک گروپ کے اندر آپ نے سب میٹ کرنا ہے اپلوڈ کرنا ہے یہاں تک سارے سپرینٹس کو بات سمجھ میں آگے ٹاسک کیا ہے آپ لوگوں کا